موسیقی 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 جیسے ہم انٹری کری تو سامنے ایک پیڑ کے درشن ہوں گے اور اس کے بعد یہ گاؤں کا گھر ہے اور یہ موٹر لگی ہوئی ہے پانی کی سپلائی یہاں پہ جتنا مرجی آپ چاہو بٹن دمائیں یہ بٹن لگا ہوا ہے اور پائیں یہ سارا ویڈا ہے اور یہ برامدہ ہے جس کے اندر واش بیسن ہے ایک سامنے ادھر کمرہ ہے اور یہ چار پائیاں جو نورملی گاؤں میں ایک ٹرڈیشن ہے وہ ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے اور اس کے اندر بیٹ بھی یہ کلچر ہے ہمارا مجاب کا اوپر پیو پی کے ساتھ دو پنکھے لگے ہیں تو لیندھ آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کتنی لمبی ہے تو یہ یہاں پہ پورے کا پورا ہے یہ ڈرائنگ روم کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سامنے اس کا اٹیچ واش روم ہے باہر نکلے ایک سامنے ادھر واش روم ہے یہ جو ہمارا انڈین سٹائل ہے وہ والا واش روم ہے کتنے لمبا واش روم ہے کہ آپ چار رپائی یہاں پہ لگا سکتے ہیں اب باہر سے سیڑیاں ہیں اور یہ جالی کے دروازے ہیں تاکہ اندر مکھی مچھر نہ جائے دن میں اور یہ اندر انٹری پہ برامدے میں جو ہال بنایا ہے اس میں بیٹ لگا ہے یہ ساری کیبنٹ ہے وڈ ورک کیا ہوا ہے آج کل کمپیٹر ٹیبل ہے سٹڈی ٹیبل ہے لیکٹوپ ہے یہ 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 سٹور روم ہے یہاں پہ تو اس کے اندر یہ سنکھ ہے اور اس طرف کچن ہے کچن اتنی بڑی ہے جتنی گاؤں کے حساب سے بنائی گی ہے یہ دس بائے بارہ کی کچن ہے جس کے اندر آر او اور یہ سارا گیس وغیرہ اور موڈلر کچن کے والا سارا سسٹم یہاں پہ لگا ہوا ہے پانسو گج میں بنا ہوا یہ بہت کھلا ہوا کچن ہے ایکیر یہ روم ہے اور پیچھے ویڑا ہے پیچھے بھی واش روم ہے اور یہ شیٹ ڈالا ہے اور یہ کچھا ایریہ ہے یہ پیچھے کا گھر ہے اس میں یہ شیٹ ڈالا ہوا تو یہاں پیڑ پودے لگانے کے لیے یہ ایک پیچھے بھی جگہ بنی ہوئی ہے بیک یارڈ میں ماربل سارے گھر میں لگا ہوا ہے اور دیکھیں تو پانسو گج کا گھر آپ نے دیکھا گاؤں کے اندر بنا ہوا جس کے اندر چار کمرے ہیں بہت بڑا آگے بیڑا ہے پیچھے بیڑا ہے واش رومز بنے ہوئے ہیں سٹور بنا ہوا ہے مندر بنا ہوا ہے اور ایک گلی کے اندر ہے گاؤں کی لالکیر کے اندر اور اس پانسو گج کے گھر کی قیمت آپ سن کر ایک بار تو آپ کو لگے گا کہ ابھی چلیں ابھی دیکھیں تو صرف 30 لیک روپیز ان کی ڈیمانڈ ہے باقی ہونٹیبل بیٹھیں یہ تو تھوڑا بہت انجائش نکل سکتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ان بندوں کے لیے اچھی ویڈیو ہوگی جو گاؤں کے اندر اپنا گھر ڈھونڈ رہے تھے یا جو بڑی فیملی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم گاؤں کے جو پرانے سسٹم کا انچوائے کر سکیں اور روڑ کے بھی پاس ہوں اور چنڈگڑ کے بھی پاس ہوں تو یہاں سے چنڈگڑ ہارڈی 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو ہے نیشنل ہائیوے یہاں سے ایک کلومیٹر اندر ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں لیوار ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ دھنے بات